من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نصفئین صلات و السلام بالتحید والاکرام على اشرف الابیاء والمرسلین وعلادہ دیبین الداخرین الماسورین وَلَعْنَدَ اللَّهُ عَلَى قَوْمَ الظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَكَبِّرِينَ اما بعد و فقط کال حق سبحانہ وتعالی فی کتابِهِ المجید وفرقانِ الْحَمِيدِ وَهُوَسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّعُ رَسْنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اَسْتَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا بُلَنْتَرْ سَلَوَاتِ دعا ہے مالکانِ عزت بارگاہِ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحبِ عزت کی عزت کو محفوظ ورمائے اللہ پانیگان کی یہ صرفِ عزا حاضرین کی حاضری زاکرین کی پرخلوس عقیدت میرا مالک ہر ایک کی محبت اور عقیدت کو اپنی بارگاہِ جلیلت القدر میں قبول و منظور فرمائے بانیگان کے جتنے مرغومین ہیں حاضرین کے جتنے مرغومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ ہیں میرا مالک تمام کی ارواح کو سکون عطا فرمائے آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ وردِ عالیون ولی اللہ جاری فرمائے کابر کی پہلی رات ہو زیارتِ امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعتِ شبیر نصیب فرمائے ان تمام دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیم مل کے باوازے بلند سروات سبھلالا سوالے آلہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جاستہ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آکے سکون محسوس کرے اسے مدل سے حسین کہتے اس نفسہ نفسی کے عالم میں اس افرہ تفری کے دور میں سسکتی بلکتی تڑپتی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پر سکون محسوس کرے اس شفاہ خانے کو مدل سے حسین کہتے ہم آئے نہیں بلائے گئے ہیں بیٹھے نہیں بٹھائے گئے ہیں ہمارے گرد دیوارے نہیں ہسارِ معصومین ہے سر پہ سائبانیں عباس کے کرم کا سائے آئے ہیں ابتدا ہے مجلس کی لہٰذا میں صرف مدل سے حسین کے فائدے گنوانا چاہتا ہوں کہ مدل سے شبیر کے فائدے کتنی ہوتے ہیں آج کے اس دور میں دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے توجہ پول رکھے گا سب کبلا ایک وقت ایک پیسہ وقت وہاں دیتا ہے جہاں فائدہ ہو پیسہ وہاں دیتا ہے جہاں فائدہ ہو مدت ہو گئی اس قوم کو دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہیں اس لئے بہتا ہے وقت بھی حسین کا پیسہ بھی حسین کا مجلس وہی ہے زاکر وہی ہے خطبہ وہی ہے آج یہاں مجلس کل کو اگلی جگہ مجلس پھر اگلی جگہ مجلس یہ قوم عرصہ دراز سے ذکر حسین مسلسل سن رہی ہے انسان ایک کہانی سے گھبرا جاتا ہے انسان ایک محفل سے اکتا جاتا ہے اتنا میری قوم کو اپنے بیٹوں کی خوشیوں کا انتظار نہیں ہوتا جتنا شبیر کی مجلس کا انتظار ہوتا ہے سارا دن پیسہ پانی کی طرح بہانے کے بعد شام کو بانی مجلس پریشان نہیں ہوتا اگلے سال کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ یا رسول اللہ یا آخر یہ سب کچھ حسین کے عشق میں کیوں ہو رہا ہے لوگ پریشان ہیں دہشتگردیاں کر کے دیکھ لیں فتوے دے کے دیکھ لیے قوم شیعہ کو بم دھمکوں سے اڑا کے دیکھ لیا جس مارکیٹ میں ایک بم دھمکہ ہو وہ سالوں سونی پڑی رہتی ہے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں مجلس شبیر پہ حملے بھی ہو رہے ہیں ذکر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا رش پھر بھی ختم نہیں ہو رہا لوگ پریشان ہیں کہ آخر یہ لوگ وقت بھی حسین کو پیسہ بھی حسین کا زندگی کے خطرہ بھی لیتے ہیں انہیں مجلس حسین دیتی کیا ہے پھر آج کا ابتدائیہ ہے مجلس کا آغاز ہے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حسیت سے آپ کو بتاؤں کہ مجلس حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ کیا ہے مجلس حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے اب لیس نماز میں آسکتا ہے ذکر شبیر میں نہیں آسکتا ہے جب بول سکے وہ زحمت فرمائے سب سے مالک حسین ان ہاتھوں کو سلام بسم اللہ بادشاہ حسین عزت دے بس پیغام آپ تک پہنچ گیا یقیناً میں دن کے کسی بھی لمحات میں پڑتا لیکن میں نے مجبوری بتائی تھی کہ مجھے کراچی پہنچنا ہے میری فلائٹ ہے مہربانی کی انہوں نے شفقت فرمائی کہ اول وقت جو ہے وہ مجھے عطا فرمایا آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی انسان ذکر شبیر میں بیٹھ کے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آسکتے میں بالکل نفسیاتی باتیں کروں گا جو آپ کے اندر سے بولیں بندہ مسلح پہ کھڑا ہو ابلیس ذہن کو کنٹرول کر لیتا ہے وضو بھی کر کیایا ہے کھڑا بھی مسلح پہ ہے سوچے بکھر گئیں کبھی کوئی سوچ کبھی کوئی سوچ کبھی کوئی سوچ پڑھ اللہ کی نماز رہا ہے ذہن ابلیس کے کنٹرول میں غلط ہو نہیں کہہ رہا جی تصور سے خالی کسی کی نماز ہے ہی بابا جی ہر وقت نماز پڑھنے والا بھی مسلح پہ اپنے ذہن کو شیطان کی گریشنی بچا سکا ہے مجل سے حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی بندہ اپنی سوچ سوچ کے دکھنے جو سوچے مسلح پہ آئیں وہ مجلس میں کیوں نہیں آئیں اب مجھ میں سوال کرو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے جب تک اس دروازے سے باہر تھے تمہارا اختیار تمہارے پاس تھا جو ہی اس دروازے کی اندر آئے حسین نے سب سے پہلا کام کیا تم سے تمہارا اختیار چھین لیا اور جہاں حسین ہو وہاں عبلیس نہیں ہوتا مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ مجھے جھوٹ بول کے دکھائے غیبت کر کے دکھائے کسی کا برا کہہ کے دکھائے کسی کو گالی دے کے دکھائے مجلس حسین میں جتنی دیر بیٹھا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا مجلس صرف اس وقت کاسمپور کھرلا میں نہیں ہو رہے دنیا کے کونے کونے پر ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہر روز حسین کے گھروں میں آتے ہیں آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین ابن علی کہہ پہلا فائدہ سن لیا جی جتنی دیر ذکر حسین میں ہو ابلیس کے ہاتھ سے باہر چاہتا جی دوسرا فائدہ بندہ مجلس ہو حسین میں آئے یہاں بانی مجلس جو لاکھوں خرچ کرتا ہے وہ آپ کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی لگوا سکتا تھا حسین نے منع کیا ہے ورنہ حسین کے ازادار کے لیے تو بانی مجلس اپنی پل کے بچھاتا ہے لیکن حسین نے منع کیا ہے میرے آشک کو زمین پر بٹھا کیونکہ حسین سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ اونچی رہتی ہے مجلس حسین کا دوسرا فائدہ جی غرور کا خاتمہ مجلس حسین میں ابھی کوئی ایم این اے منسٹر بھی آئے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آگے بٹھاؤ وہ جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جائے گا کیونکہ یہ وہاں دروازہ ہے جس پہ کوئی عہدہ نہیں چلتا میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں آپ میں نے مسجد کی صفوں میں یہ فرق دیکھا ہے عید کی نماز ہو جمعہ کی نماز ہو مولوی انتظار میں ہوتا ہے چودری صاحب نمبردار صاحب ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب اگلی صفوں میں آئے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں میں بلکل باتیں کر رہا ہوں مجلس کا تو آغاز ہے اسے آگے بٹھایا جاتا ہے کیوں وہ لائے جاتا ہے یہ معزز ہے جی قابل عزت ہے اسے اگلی صف میں جگہ دوں یہ فرق حسین کی مجلس میں نہیں یہاں پڑھے لکھے کے پہلو میں انپڑھ بیٹھتا ہے یہاں امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھتا ہے فرق ہوتا تو یہ بچے آگے نہ بیٹھے ہوتے یہ بزرگ پیچھے نہ بیٹھے ہوتے یہاں کوئی فرق نہیں ہے کوئی امیر ہے غریب ہے فقیر ہے شہنشاہ ہے بادشاہ ہے حسین کے دروازے پہ آگے سب کوئی ایک ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ کائنات کا بات دروازہ ہے جہاں اہدے نہیں بتائے جاتے جہاں منصب نہیں بتائے جاتے آپ چپ ہیں میں دلیل دیتا ہوں اس دروازے پہ کہایا تھا لکک اس کا فرشتہ ہے اہدہ اس کا فرشتہ ہے اے وہ سید الملائکہ اے وہ افسر الملائکہ اس نے دروازے پہ دستک دی اندر بیٹھی کنیز نے پوچھو کون ہے اسے کہا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں فرزہ نے کہا چبریل بن کے تعریف کروا درزی کیوں بنا ہے اسے کہا فرزہ تجھے نہیں بتا یہ وہاں دروازہ ہے یہاں اہدے نہیں بتائے جاتے نوکریاں سنائی جاتی یہاں یہ نہیں بتا یہاں یہ نہیں بتانا کہ اہدہ کیا ہے یہاں یہ بتانا ہے انہوں نے کیا کہا ہے نجی مجلس حسین کا دوسرا فائدہ بسم اللہ غرور کا خاتمہ نجی مجلس شروع ہو گئی ماشاءاللہ مجلس کا کیونکہ زاکرین تشریف فرمائیں میری تائید فرمائیں گے دو بندے مجلس میں بڑے اہم ہوتے ہیں ایک جو شروع کروائے اور ایک جو ختم کرے مجلس سارا دن چاہتا ہے جی ڈھیلی جا رہی ہونا تو زاکر پوزہ شروع کس کرائی سے الزام اس پہ جاتا ہے کہ کسی اچھے بندے شروع نہیں کرائی دی مجلس آج چھیک نہیں جا رہے لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ محول کوئی بہتر ہو جائے جو شام تک مجلس کا روحانیت اسی طریقے سے بڑھا مجلس حسین کا پہلا فائدہ عبلیس کی ذت سے باہر دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ تکبر کا خاتمہ زمین پہ بیٹھ کے حسین شننا مجلس حسین کا تیسرا فائدہ بندہ پوری رات اللہ کی نماز پڑھے نماز کے آخر میں اللہ سے خواہش اور التجا رکھتا ہے مجھے جنت ملے مجلس حسین میں کوئی بندہ جنت کے لالش میں نہیں آتا ہے کوئی ایک بندہ مجھے ابھی بتائے کہ میں گھر سے چلا تو میرے ذہن میں خیال تھا میلس سنو تاکہ جنت ملے بانیہ میلس اٹھ کے مجھے کہے کہ اس نے اس لیے کروائی ہے کہ مجھے جنت ملے زاکر شبیر مجھے اٹھ کے بتائیں کہ یہ اس لیے آئینہ جنت ملے مجلس حسین میں جنت کا لالش کیوں نہیں اس لیے کہ میلس میں بیٹھ کے جنت بھی چھوٹی نظر آتی ہے اس لیے محشر لکھنوی نے کہا تھا ماتم کے ایون فردوس ملے یہ باد مجھے منظور نہیں تیرے غم میں عبادت کرتا ہوں ماتمی ہوں مزدور نہیں مائلس حسین میں جنت کا لالش بسم اللہ جنت میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں تو آپ آ چکے ہیں ذکر حسین میں بیٹھا کرو تاکہ جنت کا محول تمہیں اجنبی نہ لگے مجلس حسین کا اگلا فائدہ مجلس حسین ابلیس کے ذت سے بچ گئے غرور کا خاتمہ ہو گیا تکبر مٹ گیا یہاں حسین اکٹھے بٹھاتا ہے جس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہو اس کے ساتھ تیری برادری نہیں ملتی لیکن جتنی دیر تو حسین کے ذکر میں بیٹھا تو اس کے ساتھ بیٹھا رہا ہے حسین نے تجھے اپنے گھر میں اکٹھے بٹھا کر یہ سبق سکھایا کہ اگر میرے گھر میں آ کے غیر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو تو گھر جا کے بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو ایک بات ذہن میں رکھیے گا محترم سامائین مجلس میں آنا شیعت نہیں مجلس گھر لے کے جانا شیعت جو اپنے گھر کی تہذیب مجلس میں لے کے آئے وہ فساد برپا کرتا ہے جو حسین کی تہذیب گھر لے کے جائے وہ عشق حسین شکرتا ہے امام حسین یہ جو امام بارگاہ کا گیٹ کھلا ہوتا ہے نا جی یہ گیٹ نہیں کھلا حسین پازو پھیلا کے کھڑا ہے حسین آج بھی ہر بنا رہا ہے اور یہ واحد اختیار حسین ابن علی کے پاس ہے کہ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ رضی اللہ بنے تھے حسین ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا تھا حسین حربی علیہ السلام حسین زہر بھی علیہ السلام حسین آزجابی علیہ السلام حسین سارے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا دیا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین یہ صرف فن حسین کے پاس یا لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے اس لیے جاتے ہیں جی تکیب لطائد فرمائیں گے حاج کس لیے پچھلے گناہ معاف کیا کہنے میرا بادشاہ حسین بڑا احسان کر دیا ہے تو نے انسانیت پہ خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے قرآن ممبر پہ لے گیا خدا نے غریب کو دعوت ہی نہیں دی بغیر دعوت کے زاکر میلس پہ نہیں جاتا اللہ نے دعوت ہی نہیں دی اللہ نے کہا مستطی ہو پھر آنا ایسا ہی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اب تائد فرمائیں گے فرض ہے حاج صاحبِ استطاعت پہ مکروز ہو خدا نے کہا گھر رہے بیٹیاں پہ ہنے والی ہیں گھر رہے میرا مالک گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا کوئی ضرورت نہیں آنے کی اتنا پیسہ تیرے پاس ہے کہ ذمہ داریاں نبا چکا ہے مکروز تو ہے کوئی نہیں اب میرے گھر رہا اب سارا مجمع بھی بول پڑے تو پھر تائید کا حق ادا ہو خدا نے اپنے گھر میں امیر بلائے کربلا میں حسین کے کرم نے انگڑائی لی حسین نے کہا تُو غریب ہے کرزہ لے کے کربلا واپس حسین کرے وہاں امیر آتے رہے حسین غریب بلاتا خدا نے کہا میرے گھر آؤ میں پچھلے گنہ ماف کروں گا حسین نے کہا کربلا آؤ تو میں اگلے بھی ماف کروں گا خدا نے مکہ میں بلایا تو خدا نے شرطیں رکھی سوچ کے آنا لباس ایسا پہناؤں گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا امیر ہے کہ غریب ایک لباس پہنواؤں گا سر منڈواؤں گا کھلے میدان میں سونا پڑے گا سف اور مروہ پہاڑیوں پہ دوڑنا پڑے گا میرے گھر کے چکر کاٹنے پڑے گے خدا نے فرمایا پھر جب تنہیں احرام باندھ رہنا پھر میری شرطیں ہیں تنہیں آئینہ نہیں دیکھنا تنہیں خوشبو نہیں لگانی تنہیں سرما نہیں لگانا تنہیں تنکہ نہیں توڑنا تنہیں مچھر نہیں مارنا تنہیں مکھی نہیں مارنی یہ ساری چیزیں کرے گا میں احرام باطل کر دوں گا مبتلات احرام میں سے آ جائے گا یہ کام تجھے نہیں کرنے پڑیں گے ہاں پھر ذہن میں رکھنا اگر تنہیں میرے گھر آنا ہے تجھے پیاسا بھی رہنا پڑے گا تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے گا تجھے زمین پہ سونا بھی پڑے گا تنہیں کبھی نہیں دوڑا تجھے دوڑنا بھی پڑے گا تنہیں چلا تجھے چلنا بھی پڑے گا یہ سارے کام تنہیں کرے گا اس کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا میں نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا میں نے عبادت ماننی ہے کہ نہیں ماننی حسین کے کرم نے پھر انگڑائی لی حسین نے کہا تُو گھر بیٹھ کے نیت کر حسین کی زباری کی میں قبول پہلے کروں گا بنواؤں گا مات میں ایک بندے نے امام سادق سے آکے پھوچھا تھا اسے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں امام نے کہا تُو نے غلط سنا ہے اسے کہا مولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک سفر سے گناہ ہوگی معافی کیسے امام نے کہا کربلا جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کربلا کی نیت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسے کہا مولا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے زکاة دینے کے بعد قبول ہوتی ہے تیرے چت کی زیارت قبول پہلے زیارت بعد میں یہ کیوں امام نے فرمت تُو جھے نہیں پتا واحد ذری ہے حسین کی جسے چھونے سے پہلے بطن کا مظلوم ہونا ضروری حسین کا غریب ہے ذہن میں رکھنا کربلا جانے کا تعلق قطعن پیسے سے نہیں کربلا جانے کا تعلق صرف نیت کے ساتھ ہے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ چتر شادی بھیک مانگنے والے بندوں کو کربلا میں دیکھا ہے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں وہ حسین کے مہمان اٹھے خدا نے کہا بھوگ بیاس میرا کوئی وعدہ نہیں میں رازق ہوں لیکن بھوگ بیاس کا میرا کوئی وعدہ نہیں حسین کے کرم نے انگڑائی لی حسین نے کہا تو چھے کروڑ میں بھی آ تجھے کھانا حسین دے گا تجھے پانی حسین دے گا پھر حسین نے کرم اور سستا کیا اور سستا کیا حسین نے کہا دیکھ میں نے تیرے لیے اپنے شہر آنے کی شرط امیری نہیں رکھی میں نے تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نیک ہو تو پھر رہا میں تو هر کو بھی علیہ السلام کرتا ہوں میں نے یہ شرط بھی نہیں رکھی تھی لیکن تو پھر بھی میرے گھر نہیں آسکا تو پھر بھی میرے شہر نہیں آسکا حسین نے کہا میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں ٹو میرے شہر نہیں آسکا چل ایسا کر میں تیرے شہر میں اپنا گھر بناتا ہوں تو میرے شہر نہیں آسکا چل میں تیرے شہر اپنا گھر بناتا تو میرے شہر نہیں آسکتا اپنے گھر سے نکل کے میرے گھر تو آسکتا ہے چل تو کربلا نہیں آسکا امام بارگاہ میں تو آسکتا ہے تو ایسے کرنا تو اپنے گھر سے میرے گھر آنا میں اپنے شہر سے اپنے گھر آوں گا تھوڑی دیر کٹھیں بیٹھیں گے تو مجھے اپنی تکلیفیں بتانا میں تجھے اپنے درد سناؤں گا حسین کہتے تیرا اور میرا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا پھر تو میرے بیٹوں کی خوشیوں میں آنا میں تیرے بیٹوں کی خوشیوں میں آنا تو ہمارے جنازے اٹھانا میں تمہارے جنازے اٹھاؤں گا یہ تعلق بنتا ہے حسین کا اپنے ازادار کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہ کرنا کہ مجھے سے حسین میں بیٹھا ہوا تمہارا ایک لمحہ بھی ضائع ہو ذکر حسین میں سانسے بلو تو تسبیح امام حسین علیہ السلام کی ازادار کی اگر میں قیمت بتانا شروع کروں تو آپ کی اکلیں حیران ہو جائیں کہ حسین نے اپنے ازادار کی قیمت کیا رکھی ہے میرے مولا سے پوچھا گیا تھا مولا ازادار حسین کی عجرت کیا ہے امام نے فرمایا سب سے چھوٹی قیمت جو اللہ سب سے پہلے دے دیتا ہے توہ جو رکھیے گا صاحبان سب سے چھوٹی قیمت جو اللہ سب سے پہلے دیتا ہے مولا وہ کیا امام فرما دے جب ازادار کو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے سب سے چھوٹی قیمت اللہ تب دیتا ہے مولا وہ کون سی فرمایا اس کے گرد کی چالیس قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چالیس گرد کی قبروں سے عذاب اٹھائے جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ عذاب دینے والے فرشتوں سے کہتے ہیں ہماری کوئی نیکیاں پیچھے سے آئی کسی ہمارے وارث نے کوئی عمل بھیجا وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر عذاب کیوں اٹھ گیا وہ غدش شوکر کر تمہارے قبرستان میں حسین کا عزادار آگیا ہے اس عزادار کے احترام میں ہمیں اللہ نے حکم دیا واپس آ جاؤ ہم واپس جا رہے ہیں وہ قبروں والے دیکھتے ہیں وہ اپنی قبر میں آیا ہے عذاب ہماری قبر سے کیوں اٹھ گیا ہے فرشتے رو کے کہتے ہیں اس لیے اٹھ گیا ہے آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے آج اس کی قبر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی ہے کتابوں کے جملے ہیں بطول اس عزادار کی قبر کے باہر آتی ہے قبر کے اندر امیر المومنین ہیں قبر کے باہر ظہرہ رو کے کہتے ہیں میرے اللہ اس قبر کے اندر وہی ہے جو گلیوں میں پوچھا کرتا تھا حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے اس نے میرے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑا میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی مولا فرماتا ہے سب سے چھوٹی قیمت یہ ہے بطول اس کے قبر پہ رونے کے لیے آتی ہے اس نے کہا مولا یہ چھوٹی قیمت نہیں قیمت تو یہ بہت بڑی ہے میرے مالک پھر کوئی بڑی قیمت سنا عزادار کی بڑی قیمت کیا ہے فرما ہے بڑی قیمت یہ ہے جب میدان مہاشر ہوگا ایک ایک شخص ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا ہر کوئی ترس رہا ہوگا مجھے ایک نیکی مل جائے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا انسانوں کی زبان پیاس کے مارے حلق سے باہر ہوگی ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں اپنی شفاعت کا منتظر ہوگا یا اتنی دیر میں کچھ نام پکارے جائیں گے اے فلان جلدی اٹھو تمہیں حسین بھولا رہا ہے اے فلان جلدی چل تمہیں حسین بھولا رہا ہے وہ جتنے حسین کی عزادار ہیں وہ حسین کی جانب دوڑیں گے جب حسین کی جانب دوڑیں گے تو ایک تخت میں اپنی حقیقت کے ساتھ حسین ظاہر ہوگے ظاہر ہو کے کہیں گے تم کیا کرتے تھے گلیوں میں میرا ماتم تم دیا کرتے تھے مجھے خون کا پرسا تم رویا کرتے تھے مجلس شفیب میں بیٹھے یہ کھڑے ہیں نبی یہ کھڑی ہیں امتیں لو حسین تمہیں تمہارا کرزہ واپس کرنے لگا ہے اپنی مرضی کے ستر گنہگاروں کو جنت میں لے جاؤ اپنی مرضی کے ستر گنہگاروں کی شفاعت کر دو فرمایا نبی کھڑے ہوگے کہ جب تک رسول نہیں جائے گا ہم جنت کے دروازے میں نہیں جائیں گے رسول انتظار میں ہوں گے جب تک زہرہ نہیں آئے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا اور زہرہ جنت کے دروازے پر رکھ کے کہے گی میرے اللہ میرا وعدہ پورا ہو گیا میں شفاعت کا تاج بچا کے لے آئی ہو لیکن تب تک جنت میں میں بھی نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کی ازادار نہیں ہے اللہ علانت اللہ علیکم ظالمین